آپ نے سنا ہوگا کہ انسانی جسم پر جانوروں کے اوپر اور پودوں کے اوپر آواز کے بھی اثرات ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ سور رحمان اگر کسی مریض کو سنائی جائے یا کچھ لوگوں نے پودوں پر تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ سور رحمان کی تلاوت اگر وہاں پر چلائی جائے تو وہ ان کی نمود میں ان کی نشو نما میں اور ان کی پھلنے پھولنے میں اور ان کو بہتر ہونے میں وہ آواز مدد فرام کرتی ہے میرا تعلق سن سے ہے سن کے ذلہ جاکب آباز سے ہے تو ہم اکثر گاؤں جاتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہوئے ایک بڑی تکلیف دے چیز کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے وہی ہوتا ہے کہ وہاں جو گاؤں کے اطراف میں کھیت ہوتے ہیں ان میں جن دنوں ٹریکٹر چل رہا ہوتا ہے تو رات رات بھر ٹریکٹر چل رہا ہوتا ہے کھیتوں کے اوپر اور اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے کسی زمانے میں یہ حل چلا کرتے تھے تو وہ حل کو بیلوں کو ہانکنے والے کی آواز آیا کرتی تھی اس کے بعد جب ٹریکٹر چلنا شروع ہو گئے تو اس کے ٹریکٹر کے انجن کی آواز آتی رہتی تھی لیکن اس پہ بات میں ہوا کیا کہ اس انجن کی آواز میں بہت ہی تکلیف دے اور موسیقی جو ہے اس میں شامل ہوتی جائے گی مثلا بے مقصد قسم کے گانے وہ ٹریکٹر کا ڈرائیور جو ہے وہ اس نے لگائے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے ٹیپ ریکارٹر میں اور اس کے اوپر تو یہ نہیں کہ وہ خود بھائی ہیڈ فون لگا لو خود سن لو نہیں اس نے اپنے ٹریکٹر کے اوپر بڑے بڑے دو سپیکل لگائے ہوتے ہیں اور وہ ان کے اوپر فل جو جیتنی بھی آواز اس کے والیوم ہو سکتا ہے وہ والیوم رکھ کے اس کو اس میں جو ہے وہ گانے چلا رہا ہوتا ہے اب وہ ٹریکٹر پوری فصل پہ گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے اور فل میزک اس میں بج رہا ہے بےہودہ میزک اس پہ بج رہا ہے اور رات رات بھر اور مہینوں اور کئی کئی دنوں تک اس پوری فصل کے اوپر وہ کرخت موسیقی وہ چیختی دھارتی بھی چنگھارتی بھی موسیقی وہ گنج رہی ہوتی ہے گنج رہی ہوتی ہے تو جب ہم ایک طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نرم آواز قرآن کی آواز سورہ رحمان کی آواز وہ لوگوں پر اچھے اثرات ڈالتی ہے پولوں پر اچھے اثرات ہوتے ہیں جانوروں پر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں تو یہ جو بےہنگم بےہودہ موسیقی ہے کیا اس کے اثرات ہماری فصلوں پہ نہیں ہوتے ہوں گے آپ کراچی سے سفر شروع کہیں تو تھٹا، غیدر آباد، آگے نواب شاہ، سکھر، خیرپور، شکارپور، لڈڑکا میں، جگو آباد، دادو وہاں اکثر جگہوں پہ اور پھر آپ جنوبی پنجاب میں بھی آئیں ہر جگہ پہ ٹیکٹر رات رات بھر ان کے اوپر جناب وہ سپیکر پہ فل موسیقی بجھ رہی ہے اور فصلوں کو موسیقی سرائی جا رہی ہے اب جب اچھی آواز کا اچھا اثر ہوتا ہے تو بری آواز کا برا اثر ہوگا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پیداوار ہے، ہماری جو گندم ہے، چاول ہے، دیگر اناج ہے ان کے اندر پیدایش تو بہت ہو رہی ہے لیکن لوگ اکثر شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑی بے بھرکتی ہے جی پہلے زمانے میں جو بھرکت ہوتی تھی وہ بھرکت نہیں ہے جتنا بھی ہو وہ کم ہوتا ہے اور چیزیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ ان فصلوں کو جو رات بھر بہنگم موسیقی ٹریکٹر والے سناتے ہیں یہ کیا اس کے اثرات نہیں ہیں، اس کا امکان نہیں کہ اس کے اثرات ہوں جب نوادات اور جمادات پودوں اور انسانوں جانوروں کے اوپر اچھے آواز کے اچھے اثرات ہوتے ہیں تو کیا بری آوازوں کے بری اثرات نہیں ہوں گے تو میرے خیال ہے کہ اس کو سنجیب کی سے لینا چاہیے ہمارے زمیداروں کو، کسانوں کو، گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کو کہ بھائی یہ خدا کو مانو یہ رات رات بھر بہنگم موسیقی وہ پوری فصل کے اوپر وہ ٹریکٹر چل رہا ہے وہ ہر جگہ گونج رہی ہے اور دور دور تک سنائی دے رہی ہے حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح ازان بلند ہوتی ہے لاؤڈ سپیکر سے لیکن وہ ٹریکٹر والا جو ہے وہ اس کو ازان کی آواز ہی سنائی دے اس کے برابر میں اتنے بڑے بڑے سپیکر گھرج رہے ہوتے ہیں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ازان کی آواز آ رہی ہے ازان کی آواز کے ساتھ ہے وہ بے ہنگم موسیقی بھی جو ہے وہ آپ کو سنائی دے رینجن کی آواز ہے گھر 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 اور اس ساتھ میں وہ موسیقی ہے اور فصلوں میں چل رہی ہے تو یہ خدا کو مانیں یہ سلسلے جو ہے وہ اس کو پر غور کریں اور اپنے بے برکتیوں کا جائزہ لیں کہ کہیں یہ ہماری خوراک میں جو بے برکتی ہے ہماری خوراک میں جو غزائیت نہیں رہی ہے جو ہم کھانا کھا کے سہد مند ہونے کے وجہ ہے اُلڈا بیمار ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ ان ملاوٹ اور ناخالص ہونے کے ساتھ کہیں یہ بے ہنگم موسیقی بھی جو نہیں ہیں جو پوری پوری رات فصلوں کو اور درختوں کو اور پھروں کو اور پودوں کو سنائی آتی رہی ہے